اسلام علیکم ویڈیو بیک بیک ڈو می چینل کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے میں ایک شادی پہ جا رہی ہوں اور اس کے لیے میں اپنی پیکنگ کرنے والی ہوں اپنی ساری جو میک اپ کی پروڈکٹس ہیں اپنی جولی وغیرہ سب چیزیں رکھنے والی ہوں ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے کہ آپ کون کون سی جو مین چیزیں ہیں نا وہ لے کے جا سک ہوں میں مجھے شادی پہ ایک دن کے لیے جانا ہے اور میں اس حساب سے نہ چیزیں رکھوں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کون کون سی چیزیں رکھنے والی ہوں چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ہیں دو میک اپ پوچیز ایک یہ والا اور ایک یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ میری جو ساری چیزیں ہیں نا وہ ان میں ہی آ جائیں کیونکہ جتنی کم سپیس ہماری ہے نا وہ یہ چیزیں لیں اتنا ہی زیادہ بہت ہے کیونکہ شادی پہ جائیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ساتھ لے کے جانے کے لیے تو کوشش کروں گی میں کہ کم سے کم جو ہے نا وہ میری جو سپیس ہے نا یہاں پہ میں لے رہی ہوں بیوٹی فائی بائی آمنا کا بیگ یہ والا میک اپ بیگ یہ بیوٹی فائی بائی آمنا کا اور یہ میرا فیوریٹ میک اپ پوچ ہے فیوریٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گیسٹ واتس ان مائی میک اپ بیگ اور یہ میرا فیوریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شاہن بیوٹی فائی بائی آمنا کا یہ میک اپ پوچ بہت سارت ہے اور سب سے جو مزے کی بات ہے نا اس میں بہت زیادہ سپیس ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کافی زیادہ جو چ اپنی آئی شیڈز اور کوشش کروں گی کہ میں کم سے کم جوانا بس وہی آئی شیڈز لے کے جاؤں آئی شیڈ پیلٹ لے کے جاؤں جس کی مجھے ضرورت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ تو کافی بڑی ہے اور اس میں آئے گی بھی نہیں اور اس کو اگر میں ایسے ایک دفعہ میں اس کو ایسے ہی لے کے گئی تھی بیگ میں رکھ کے یہ اس والے کیری میں یہ میں نے کیری نہیں کال لیا میں اس میں یہ ساری چیزیں جوانا رکھوں گی یہ دیکھیں اور یہ میرر اس کا ٹوٹ گیا تھا اس وجہ سے میں اس کو نہیں لے کے ج جاری تو ہم لے کے جائیں گے یہ یہ فو کلور کی آئی شیڈو ہے یہ لے کے جاؤں گی آپ نے اپنے ڈریس کے حساب سے چیک کر لیں کہ آپ نے جو آئی میکپ کرنا ہے اس میں کون کون سی شیڈز کون کون سی کلور جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس حساب سے ہی آپ اپنی آئی شیڈو پیلٹ رکھیں یہ والی میں لے کے جاؤں گی کیونکہ اس میں یہ جو کلور ہیں کریز کے لیے یہ کافی اچھے ہیں اور اس میں ہائی لائٹر بھی ہیں تو میرا یہ نا ڈبل کام ہو جائے گا اس سے اس لئے میں یہ ف اور اس کے بعد ایک یہ لوں گی یہ چھوٹی سی ہے ٹینی سی اور اس میں مجھے جو آئی کلور کی ضرورت ہے وہ یہ میرا جو ڈریس ہے وہ اس کلور کا ہے اس وجہ سے میں ایک یہ رکھوں گی بس کیونکہ ایک دن کے لیے جانا تو اتنی زیادہ آپ کو رکھنے کی چیزیں ضرورت نہیں بس وہ آپ رکھیں جو آپ نے یوز کرنی ہے مطلب جن کلور کی آپ کو ضرورت ہے جس پیلٹ میں وہ کلور ہے بس وہ والی آپ رکھ لیں تو یہ میں بلش پیلٹ رکھوں گی میکپ ریولیوشن کی یہ ہم رکھتے ہیں اس میں اس والے پاؤچ میں یار ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانا اور چیزیں رکھنا بہت ہی مشکیل ہے یہ دیکھا اب یہ رکھی نہیں جاری چلا میں ان میں ڈال لیتی ہوں پہلے یہ ان میں آگئی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی آپ ذرا سپیس چیک کرو یار اس کی سپیس بہت زیادہ ہے اس والے میکپ پاؤچے یہ والا میں اپنا رکھ رہی ہوں فیس پاؤڈر یہ اپی کے کا ہے ایسٹری پرائم پاؤڈر اور یہ بہت اچھا ہے آئل کنٹرول یہ بہت اچھا ہے یہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد جی میں رکھ رہی ہوں برش کلینر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میکپ کرنے کے دوران آپ کو اپنے جو برش ہیں ان کو بار بار ساف کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے یہ بیوٹی فائی بھائی آمنہ کا ہے اور بہت اچھا ہے یہ رکھ لیتے ہیں ایک اس کے بعد میں رکھوں گی اپنی فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن میں رکھوں گی ہودہ بیوٹی کی کیونکہ آپ کو پتہ شادی پہ جو ہے نا فول کوویج فاؤنڈیشن جو ہے وہ ب کروں گی اس کے بعد ایسنس کی میں یہ رکھ رہی ہوں لیکوڈ فاؤنڈیشن ہے اور یہ میں اس لیے رکھ رہی ہوں کی کہ اس کی جو کوری جانا وہ فول کوری جانا اور اس کی جو کوری جانا وہ لائٹ ٹو میڈیم ہے اس وجہ سے میں ان دونوں کو میکس کر کے لگا لیتی ہوں تو کافی اچھا ان کا ریزلٹ آتا ہے پھر یہ رکھ لیتے ہیں ایک اس کے بعد میں رکھوں گی میک اپ فکسر جو کہ ہے اے پی کے کا یہ بھی بہت اچھا میک اپ فکسر ہے یہ رکھوں گی میں آپ کو پتہ ہے میک اپ فکسر جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں رکھوں گی کنٹورنگ پیلٹ جو کہ ہے کرسٹین کی کرسٹائن کی سوری یہ دیکھیں یہ والی یہ مجھے میں بہت دیر سے یار یہ یوز کر رہی ہوں یہ بہت اچھی ہے یہ رکھ لیتے ہیں اس میں اس کے بعد جو ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہے جی میک اپ یہ مائسیلر وارٹر میک اپ رموو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے یہ آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے کیونکہ وارٹرپروف میک اپ ہوتا ہے وارٹرپروف لائنر مسکارا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ فیس واش کرنے سے نہیں اترتا ویسے بھی اگر میک اپ لگاؤ ڈریکٹ فیس واش کرنے تو وہ آپ کی سکین کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اس لیے پہلے میک اپ رموور سے اپنا میک اپ رموو کریں اس کے بعد اپنا فیس واش کیا کریں اس لیے میں یہ رکھ رہی ہوں مائسیل میک اپ رموور پیٹ یہ بہت ضروری ہے یہ رکھیں گے ہم یہ بھی اسی میں رکھ دیتی ہوں میں اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کا فیس واش جو کہ آپ نے ضرور لے کے جانا ہے کہیں پہ بھی آپ جاؤ اپنا فیس واش ضرور ساتھ لے کے جاؤ ضرور یہ تو موسٹ ہے بھئی یہ ہی مانی کا ہے اور یہ بہت اچھا فیس واش ہے بہت اچھا اس کا بھی ریویو میں آپ کے ساتھ جلدی ہی شیئر کروں گی تو یہ اس پہنچ میں نہیں رکھوں گی میں اس کو میں الیدہ ہی اپنے اس والے جو کیری مہنا اس میں رکھوں گی ٹھیک ہے یہ اس لیے میں اس کو ادھر رکھ دیتی ہوں یہ تو بیگ ہو چکا ہے میں یہ والا ریڈی کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں جو بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ ساری اس میں آگئیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے تو اس میں کافی زیادہ سپیس ہے بہت زیادہ سپیس ہے اس لئے یہ بیگ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ سپیشیس ہے بہت زیادہ سپیشیس ہے یہ بیگ چلے اب اس والے میں رکھتے ہیں اب یہ لیتے ہیں ہم بیگ اس کو میں کھولتی ہوں آپ یہ دیکھیں اس میں بھی کتنی زیادہ سپیش ہے اس میں بھی کافی زیادہ سمان جو ہے نا وہ آپ کا اس پہنچ کے اندر بھی آ جاتا ہے بہت زیادہ سمان اس میں آ جائے گا تو اس میں سب سے پہلے میں رکھوں گی جی اپنا یہ پرائمر جو کہ ہے بیوٹی فائی بائی آمنا کا یہ رکھ لیتے ہیں پرائمر بہت ضروری ہے میک اپ کرنے سے پہلے آپ پرائمر ضرور لگائیں وہ آپ کے جتنے بھی چہرے پر آپ کے پورز بغیرہ ہوتے ہیں نا ان کو فل کر دیتا ہے تو یہ ٹک نہیں رہا تو اس کو میں ایسے رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے ٹک جا بھائی ٹک جا اچھا اب میں نیکسٹ اس میں رکھوں گی اپنا یہ والا کنسیلر جو کہ ہے میبلین کا انسٹنٹ ایچ روائنڈ کنسیلر اس کا ریویو میرے یوٹیوب چینل پہ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا کنسیلر ہے فل کوری جائے یہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہے جی لائنر لائنر میں جو یوز کرتی ہوں پلاڈیو کا جیل لائنر یہ بھی کافی اچھا اور جٹ بلیک ہے اس کے بعد مسکارا اسنس کا مسکارا ہے یہ لیش پرنسیز اور یہ بہت فیمس مسکارا ہے اور بہت اچھا ہے یہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہینڈ کریم رکھوں گی میں ایک آپ کو پتہ ہے ہاتھ جو ہیں وہ کتنے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو ہینڈ کریم کی ضرورت آپ کو پتی رہتی ہے یہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہے جی لیش گلو ہے جو کہ ایسٹی لنڈن کی ہے یہ بھی گلو بہت اچھی ہے لیش لگانے کے لیے اس کے بعد میں یہ ایک بلش رکھ رہی ہوں یہ ہے کینڈی بلش جو کہ میں بہت یوز کرتی ہوں اس کے بغیر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جا ہی نہیں سکتی اس کا میں شیئر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا جو شیئر ہے پنک اس کا شیئر دیکھیں آپ پنک پیچی سا اس کا شیئر ہے اور یہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت سا بلش ہون ہے یہ بہت ہی اچھا اور کافی ریزینیبل بھی ہے اور اس کے بعد ہے جی کیا ہے یہ اس کے بعد یہ میں لیپ بلوز رکھوں گی اور یہ بہت اچھا ہے یار یہ لیپ بلوز جو ہے نا یہ آپ کے لیپس کو بہت شائن جو ہے نا شائن اس سے آتی ہے آپ کے لیپس میں یہ میں دو لیپسٹکس رکھوں گی ایک ہے میس روز کی اور ایک ہے میں ڈورا کی اس کے جو میں کلر ہے نا وہ آپ ان کو دکھا دیتی ہوں میں بہت زیادہ مہنگی لیپسٹکس نہیں یوز کرتی یار یار اس کا کلر دیکھو آپ شاکنگ پنک سا اس کا کلر ہے ایک یہ رکھیں گے اس کا بھی میں آپ کو شیئر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ پیٹسا کلر ہے میس روز کا میس روز کی لیپسٹکس کا ریویو میں بہت جلد اپنے چینل پر آپ کو دوں گی اور ان کے بہت ہی پیارے پیارے سے خوبصورت سے کلر آپ کو دکھاؤں گی اور یہ لیپسٹکس بہت ریزینیبل ہیں بہت زیادہ ریزینیبل ہیں یہ میں آپ کو بہت جلد ان کا جو ریویو ہے نا وہ اپنے چینل پر آپ کو دکھاؤں گی تو یہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ والا میں یہ والی لیپسٹک لے کے جاؤں گی لیپسٹکس ہے یہ اور یہ کلر بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ بی کیوٹ کا ہے بی کیوٹ کا اور اس کا جو شیئر ٹمبر ہے وہ ہے اٹھارہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا بھی کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی پیارا سا اس کا کلر ہے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے اس کا یہ دیکھنے آپ بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے اور یہ بھی کافی ریزینیبل ہے بہت ریزینیبل ہے اس کے بعد میں یہ سلور گلیٹر رکھوں گی یہ والا اور اس کے بعد ہے جی یہ کاجل پینسل اور ایک لائنر پینسل رکھوں گی یہ جو کاجل ہے یہ آئیکونک کا ہے یہ میں رکھوں گی اور یہ ایک لیپ لائن آ رہا ہے یہ رکھ لیں گے اور اس کے بعد یہ چھوٹو سا ہے جی یہ آئی شیڈو بھی ہے شیمر اور یہ ہائی لائٹر بھی ہے اس کو آپ آئیز پہ بھی یوز کر سکتے ہو اور ایزا ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہو یہ ایک میں رکھ لوں گی یہ بھی بیگ ہو چکا ہے ریڈی اس کے بعد یہ بیگ ہے جو کہ بہت ضروری بیگ ہے یہ بھی بھی آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں اس میں کیا ہے اس میں ہیں سارے میرے برشیز میک اپ برشیز جو کہ کچھ ہیں ریل ٹیکنیک کے ہیں کچھ فوکالیورٹ کے ہیں مطلب اس میں میرے میکس برشیز ہے سارے میک اپ برشیز ہے اس کے اندر جو کہ میں علیدہ پوچ میں رکھتی ہوں کیونکہ یہ اگر میک اپ کے اندر رکھیں تو یہ خراب ہوتے ہیں اس لیے میرا ایک علیدہ سے پوچ ہے میک اپ پوچ ہے جس میں میں یہ سارے برش رکھتی ہوں اور یہ ہے سمیش بوکس کا اور یہ کافی زیادہ پیارا اور خوبصورت سا یہ آپ دیکھ سکتے ہو میک اپ پوچ ہے اس میں میں صرف برش رکھتی ہوں اور میں اس میں اور کوئی چیز نہیں رکھتی سارے میں اپنے جو برشیز ہیں وہ اس میں رکھتی ہوں یہ تینوں پوچ ہو چکے ہیں ریڈی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں یہ سٹریٹنر رکھنے والی اور میں اپنا ساتھ جو کہ ہے ریمنٹن کا یہ بہت اچھا سٹریٹنر ہے یہ رکھوں گی کیونکہ مجھے صرف سٹریٹنر کی ضرورت ہے اس وجہ سے میں اور کوئی بھی جو راڈ وغیرہ کلر راڈیاں کریمپر وغیرہ نہیں رکھ رہی صرف جس چیز کی مجھے ضرورت ہے میں وہ ہی رکھ رہی ہوں سٹریٹنر رکھوں گی اس کے بعد میں تھوڑی سی جولیری دکھا دیتی ہوں آپ کو جو کہ میں ساتھ رکھنے والی ہوں یہ چوریاں ہیں میری اور اس کے بعد جو میں نے ڈریس پہننا ہے یہ صرف اس کے ساتھ کی جولیری میں رکھوں گی بہت زیادہ میں جولیری نہیں لے کے جا رہی صرف جس چیز کی ضرورت ہے میں وہ ہی لے کے جاؤں گی اپنے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں ساتھ رکھ لیتے ہیں یہ بھی رکھ لیتے ہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں تو ایسا مت کیا کریں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہی بس لے کے جایا کریں اس سے آپ کا ہی فائدہ یہ دیکھیں گے والا بیوٹی فل سا سیٹ ہے جو کہ میں نے پہننا ہے یہ رکھوں گی میں اس کے رنگز بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیارے اس کے رنگز ہیں اور اس کی جو بندیاں ہیں وہ بھی بہت پیاری ہے یہ دیکھیں یہ بس میں یہ رکھوں گی اور جو میں نے چوریاں پہننی ہے وہ اور اس کے بعد میں یہ کچھ رنگز رکھ لیتے ہیں اس ساتھ یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں بس یہ والی رنگز اور میں زیادہ کچھ نہیں رکھتی یہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہیر سپری رکھ رہی ہوں جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے ہیر سٹائلنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہیر سپری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے اور میں یہ ساتھ رکھ رہی ہوں اور میں یہ ہیر سیرم رکھ رہی ہوں اپنا ساتھ جو کہ لیون کا ہے اور یہ بہت ہی ریزینیبل ہے اور بہت ہی اچھا ہیر سیرم ہے آپ کو پتہ ہے ہیر وغیرہ سٹیٹ کرنے ہوں اس کے لئے سیرم جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے بہت اچھے بال جو ہے نا وہ سٹیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس وجہ سے میں ہیر سیرم جو ہے وہ ضرور رکھوں گی اپنے ساتھ یہ رکھ لیا اب ان ساری چیزوں کو میں رکھتی ہوں اپنے اس والے کیری میں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چیزیں ساری میں نے اس میں رکھ رہی ہیں اور میں سوچ رہی تھی میں کچھ بول رہی ہوں کچھ بول رہی ہوں تو سدن مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی ہیر پینز اور ٹیل کوم نہیں رکھی جو کہ سب سے زیادہ ضروری چیز تھی مطلب ہیر سٹیل بنانے کے لئے آپ کو ہیر پینز کے اور ٹیل کوم کی مسٹ ضرورت پڑتی ہے اس لئے وہ اس میں کم ہے وہ بھی میں اس میں رکھ لوں گی اور یہ میں نے پیکنگ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پوشن ہے یہ بلکل خالی ہے اس میں میں اپنے بیٹے کے کپڑے وغیرہ رکھ لیا ہوں اور یہ میری جو ساری چیزیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے اس بیگ میں رکھ لیا ہے تو مجھے سدن یاد آیا کہ میں کچھ بول رہی ہوں کیا بولی ہوں کیا بولی ہوں تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ہیر پینز اور ٹیل کوم نہیں رکھی اس میں جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہیر سٹائلنگ کرنے کے لئے آپ کو پینز کی اور ٹیل کوم کی تو مسٹ ضرورت پڑتی ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے اس لئے آپ نے یہ بھی رکھنے اپنے ساتھ یہ میری طرح مت بولیے گا شکر ہے مجھے یاد آ گیا ورنہ کافی مسئلہ ہو جاتا وہ بھی میں اس کے اندر رکھ لوں گی اور سارا کچھ دکھا دیا تو میں آپ کو اپنا ڈریس بھی دکھا دیتی ہوں جو میں پہننے والی ہوں چلے آپ کو اپنا ڈریس دکھاتی ہوں یہ ہے میرا ڈریس اور اس کو میں آپ کو نہ کھول کے دکھاتی ہوں سارا پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا ایسے نظر ہی نہیں آئے گا تو یہ ہے میرا خوبصورت سا گھرارہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا فلیر کتتہ کھولا ہے بہت زیادہ فلیر ہے اس کی جو لک کہنا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت آتی ہے بہت پیارا یہ گھرارہ بنا ہوا یہ اوپر سے ٹائٹا اور نیچے سے یہ والا کھولا اور یہ میرے ہزمنٹ کا فیورٹ کلر ہے ان کو بہت پسند ہے اور اس کا یہ رہا ڈوبٹا یہ دیکھیں اس کا بارڈر ہے اور اس کے بعد ہے یہ اس کی بیوٹی فل سی شرٹ شرٹ آپ دیکھو یہ شارٹ فراک ہے بہت ہی حبصورت اور بہت ہی پیاری لگتی ہے اس گھرارے کے اوپر یہ شارٹ فراک اور یہ فلی ہیوی فراک ہے آپ دیکھ سکتے ہو گھرارہ یہ پلین ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ والا فراک ویڈیو میں یہ کلر آپ کو کلر کا ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا شرٹ سے لیکن یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے بلکل سیم ہی ہے ویڈیو میں اس طرح لگ رہا ہے پہنے ہوئے بلکل بھی نہیں لگتا یہ رہا میرا ڈریس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپ فور رہی ہو تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت ہیار رکھیں دوامی آدر کیا لہا فیس دوامی آدر کیا لہا فیس دوامی آدر کیا لگتا ہے